اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ خیر یہ سے ہوں گے آج ہمارے پاس اس ویڈیو میں دی ایف ٹی پرو ٹول جو ہے اس کی انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں اور خاص طور یہ ویڈیو جو ہے وہ آپ کو آپ دون رہے ہوں گے کہ یہ ٹول آپ نے رینٹ پہ کیسے لینا ہے اگر آپ کے پاس کوئی کام آیا آپ نے وہ کام کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کو ٹول نہیں چاہیے تو آپ رینٹ پہ لینا چاہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے گھنٹے کے لیے یا آپ چوبیس گھنٹے کے لیے یا آٹھالیس گھنٹے کے لیے ایک دن دو دن کے لیے آپ کو ٹول رینٹ پہ چاہیے تو وہ ہمارے آپ ویڈیو کے دسکرپشن نمبر میں ہمارا ویڈیو کے دسکرپشن نمبر میں آپ لنک پر کلک کریں گے ریکٹ آپ ویڈس اپ پر چلے جائیں گے تو ویڈس اپ پر آپ کو مکمل اس کی ڈیٹین مل جائے گی اور بہت ہی مناسب ریٹ پر آپ کو اس کا رینٹ مل جائے گا اگر آپ نے ایکٹیویشن لینی ہے کسی بھی ٹول کی ڈی ایف ٹی پرو کی ایک سال کے لیے یا کوئی اور ٹول ہے جس کے آپ ایکٹیویشن کروانا چاہتے ہیں تو ہمارے ویڈس اپ نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں وہاں پر آپ کو فل انفارمیشن مل جائے گی تو اگر آپ اس ٹول کو بھی رینٹ پر لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ویڈس اپ پر رابطہ کر سکتے ہیں تو چلیں اس کی ڈیٹین جانتے ہیں سب سے پہلے تو اس کا ڈاؤنلوڈ کا طریقہ بتا دیتے ہیں کافی دوست جو ہیں وہ کومنٹ کرتے ہیں کہ آپ کوئی لینک بغیرہ نہیں دیتے ٹول کا جس سے ہم ڈاؤنلوڈ کر لیں تو اس کا لینک جو ہے وہ بھی آپ کو ڈسکرپشن میں ملے گا وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جیسے ہم نے ڈی ایف ٹی پرو ٹول لکھا تو یہاں پر ان کی ویب سائٹ آگی ڈی ایف ٹی پرو ٹول ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نے جانا ہے اور ڈی ایف ٹی پرو ٹول کی پہلی ویب سائٹ کو اوپن کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی جو ویب سائٹ ہے اس پر ڈاؤنلوڈ کا اپشن ڈریکٹلی اویلیبل ہے ٹھیک ہے جیسے آپ ڈاؤنلوڈ کے بٹن پر کلک کریں گے آگے تین لنک کا آ جائیں گے ٹھیک ہے آپ گوگل ڈرائیو کبھی لنک یوز کر سکتے ہیں میڈیا فائر کا تو میڈیا فائر کے لنک پر جیسے کلک کرتے ہیں تو ڈریکٹلی میڈیا فائر کا لنک اوپن ہو گیا اور ایک سو اٹھتیس ایم بی کیس کی فائل جو ہے وہ سیٹ اپ جو ہے وہ آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے جیسا کہ یہاں پر یہ سیٹ اپ ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ پہلے سے بھی پڑا ہوا ہے لیکن آپ کو دکھانے کے لیے ہم نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے آپ کو بتایا اور یہ لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں بھی آپ کو ملے گا وہاں سے اپ ڈریکٹل بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ گوگل پر سرچ کریں گے تو یہاں سے بھی آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے یہ پہلے سے انسٹال کیا ہوا ہے آپ کو انسٹال کرنے کا طریقہ تقریباً سبھی لوگوں کو پتا ہوتا ہے جو یہ کام کرتے ہیں پھر بھی آپ کو یہاں پر بتا لیتے ہیں کہ ڈی ایف ٹی پرو جو ہے اس کو آپ کیسے انسٹال کر سکتے ہیں میں پہلے یہ انسٹال کرنے کا طریقہ کار نہیں بتاتا تھا لیکن کافی دوست پہلے والی ویڈیو پر کمنٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنے ویوز بنانے کے لیے ویڈیو بناتے ہیں لیکن آپ بتاتے نہیں ہیں کہ ٹول کو کیسے انسٹال کرنا ہے بغیرہ بغیرہ تو ان دوستوں کی کمنٹ کی وجہ سے میں آپ کو یہاں پر بتا رہا ہوں کہ کیسے آپ یہاں پر انسٹال کر سکتے ہیں جیسے دیکھیں تو ہم نے اوپن فولڈر پر کلک کیا یہ ڈی ایف ٹی پرو آ چکا ہے ورزن ہے اس کا 4.0.1 ٹھیک ہے ڈبل کلک کرنا ہے اس کو کوئی اس کی zip فائل نہیں ہے کوئی اس کا ویرس وغیرہ نہیں ہے تو یہاں پر ہم اس کو simply یہاں پر run کرتے ہیں اور اس کو انسٹال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو میرے پاس پہلے سے بھی انسٹال ہے لیکن آپ دوستوں کی فرمائش پر اس کو پہلے کر دیتے ہیں جو ہمارے پاس پہلے اوپن ہے تو اس کو کرتے ہیں انسٹال نیکس پر کلک کرنا ہے انسٹال پر کلک کرنا ہے اور یہ ٹول ہمارا جو ہے وہ انسٹال ہونا شروع ہو گیا بلکہ یہ سٹارٹ انسٹال جو ہے وہ فنش ہو جاتا ہے اس پر اتنا ٹائم نہیں لگتا سمپلی جو کافی ٹول یا آپ کوئی بھی چیز کو انسٹال کرتے ہیں اس کا طریقہ کا صحیح ہی ہوتا ہے زیادہ تر اس میں کوئی بھی سیٹ اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہے سمپلی آپ نے یہاں پر پیسی ریسٹارٹ کرنے کا بہت رہا ہے ہم نے پیسی کو ریسٹارٹ نہیں کرنا تو اس لئے ہم نو کرتے ہیں اگر آپ نے پہلی بار انسٹال کیا ہے تو آپ اس پر کلک کریں گے ایک دفعہ پیسی ریسٹارٹ ہوگا اور اس کے بعد آپ کا کام جو ہے وہ ڈین ہو جائے گا انسٹالیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو جیسے انسٹالیشن کمپلیٹ ہوگی اس کے بعد ہم نے ٹول کو اپن کر کے اس میں اپنا یوزر نیم اور پاسورٹ جو ہے وہ انٹر کرنا ہے ہمیں پیسی کو ریسٹارٹ نہیں کرنا تو نوک بٹن پر کلک کر کے فنش کر دیتے ہیں اور یہ ہمارا سیٹ اپ جو ہے وہ آ چکا ہے ڈی ایفٹی برو کا تو جیسے ہم نے ڈی ایفٹی پرو پر کلک کیا تو یہ بھی اوپن ہوگا ڈی ایفٹی پرو اور آپ کو انلوک ٹول چاہیے ڈی ایفٹی پرو ایفٹی پرو یا کوئی بھی سی ایم ٹو کی ایکٹیویشن چاہیے یا چمیرہ ٹول چمیرہ سامسنگ چمیرہ پرو یہ ان کی ایکٹیویشن یا آپ کو دو دن کے لیے رینٹ پر شاہی ہے جو ہمارے بار سب نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بہتی مناسب ریٹ پر آپ کو انشاءاللہ ہم یہاں پر رینٹ پر دیں گے ٹول کافی دوست ان کے پاس اتنا بجر نہیں ہوتا کہ وہ ٹول بائے کریں تو ان کو ایکٹیویشن کے لیے ہم ٹول دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارا ٹول ڈریکٹلی اوپن ہو چکا ہے کیونکہ ہماری آئی ڈی جو ہے وہ اس میں پہلے سے لگے ہوئی ہے ٹھیک ہے اگر آپ ڈریکٹ اوپن کریں گے تو وہاں پر وہ یوزر نیم اور پاسورٹ بانگے گا جو بھی آپ کا ہو وہ لگا سکتے ہیں جب آپ ہم سے رینٹ پر لیں گے تو ہم آپ کو لگا کے دیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر سب سے پہلے شاومی کے فون ہے ٹھیک ہے شاومی ریڈمی جو ہمارے پاس فون آتے ہیں اس میں کیا کہ آپ کر سکتے ہیں ریڈ ای ڈی بی اس کی ڈی آئی آجی پورٹ کو بھی انیبل کر سکتے ہیں یہاں پر بھی وہی فنکشن ہے اور یہاں پر کافی فنکشن یہاں پر دیئے گیا آپ کو دیکھ لیں ری بورٹ ٹو فاس بورٹ یہ کافی وائپ ای 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 ف ایس بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اور آئی ای 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 لیگل کام ہے آپ نے ہمیشہ اریجنل ہی لگانا ہے یہاں پر کلک کریں گے اس کے بعد آپ نے یہاں پر برینڈ سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا آئی ای بی نمبر لگا کے ریپئر کر دینا ہے کیونکہ شاومی کا جو فون ہے وہ آن موڈ میں ڈی آئی ای جی پورٹ پر ہوتے ہیں تو وہ یہاں سے آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے باقی بھی ری سٹور ای 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 ایس بھی آپ کر سکتے ہیں بیک اپ بھی لے سکتے ہیں یہ فیس کا روٹ ڈوائس بھی کر سکتے ہیں اور بھی کافی فنکشن ہے اس میں اور یہاں پر موڈل آپ دیکھ سکتے ہیں موڈل اگر آپ نے سیلیکٹ کر کے ریپئر کرنا ہے تو یہاں پر کافی موڈل موجود ہیں نئے اور پرانے بہت زیادہ موڈل موجود ہیں فولی اپ ڈیٹ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سے موڈل نوٹ ٹین نوٹ ٹین پرو نوٹ ٹیلیون نوٹ ٹویلڈ نوٹ ٹین سب موڈل یہاں پر موجود ہیں یہاں پر آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ دیکھیں تو یہاں پر کیو سین رائٹ کا بھی آپشن ہے ریڈ اور رائٹ کا اور یہاں پر ایم آئی اسسٹن کیونکہ ایم آئی کے جو فون ہوتے ہیں وہ رکاوری پر اسسٹن موڈ پر جاتے ہیں وہاں سے آپ ریڈ انفو لے سکتے ہیں وائپ ای 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 ایس کر سکتے ہیں وائپ ڈیٹا کر سکتے ہیں ری بوڈ تو سسٹم اس کے بعد بوڈ لوڈ رن لوڈ کر سکتے ہیں یہ ایف ایس ریڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد بائی پاس ایم آئی اکاؤنٹ ایم آئی اکاؤنٹ بھی آپ اسیسٹن موڈ پر کر سکتے ہیں یہ ایر ایل میر ایڈ می کھفانیں کافی ایم آئی کا اکاؤنٹ جو لگا ہوتا ہے وہ یہاں سے آپ برموڈ کر سکتے ہیں فار پی ری سیٹ کر سکتے ہیں یکی سی طرح آپ کافی یہاں پر آٹو پر آپ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ نے مارڈل سیلیکٹ کرنے ہو تو یہاں پر مارڈل بھی دیئے گیا تو مارڈل بھی آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اسی میں میڈیا ٹیک آ جاتا ہے یہاں پر وہ تمام اپشن موجود ہیں جو ہمارے کام کے لئے ہوتے ہیں یہاں پر ریڈ ان فو ایف آر پی کے لئے فیکٹری سیٹ کے لئے فیکس نول بیس بینڈ کے لئے بھی ہے یہاں پر اسی طرح سارے فنکشن یہاں پر موجود ہیں یہاں پر بھی آئی ایم آئی ای کا اپشن موجود ہے میٹا موڈ پر کر سکتے ہیں نیو سکورٹی کا بھی آپ کر سکتے ہیں اور یہاں پر ایڈیل پر آپ کول کم کی فلیش کر سکتے ہیں یہاں پر آپ ایڈیل پر اس کی فیکٹری سیٹ وغیرہ جو بھی آپ نے کرنا ہو کر سکتے ہیں لاک وغیرہ فر بھی وغیرہ ایم آئی اکاؤنٹ آپ ایڈیل پر کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں پر فائل لگا کے روٹ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر فاس بوٹ پر بھی آپ ایف آر پی وغیرہ اور کافی یہاں پر کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا شومی ہو گیا اس کے بعد کالکوم کے جو ہمارے فون ہوتے ہیں وہ آپ یہاں پر کر سکتے ہیں بیر کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ویوو شومی ون پلس اور کالکوم کا کوئی بھی فون آپ یہاں پر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر وہی کیوسیون والا آگیا پھر فلیش والا آگیا اور پھر یہاں پر وہی ایف آر پی وغیرہ ہے اور یہ آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہواوے آگیا ہواوے میں میڈیا ٹیک میں آپ انفو فیکٹری سیٹ ایف آر پی انوی ڈیٹا ری سیٹ اور ریڈ آر پی ایم بھی یہ بھی آپ کر سکتے ہیں رموو اکاؤنٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہواوے کا انوی بیک اپ بھی لے سکتے ہیں اس کے بھی مارڈل موجود ہیں زیادہ تر آٹو پہ یہ ہو جاتا ہے اس میں ڈی ایف ٹی میں آپ پر آپ سیمپلی سکیٹر فائل لگا کے آپ فلیش کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے ہواوے کے جو مارڈل آتے ہیں یہ اس کے ایف آر پی اور بوٹ لوڈر بھی آپ انلوگ کر سکتے ہیں اس کے بعد ایڈل پر بھی آپ فیکٹری ریسیٹ ایف ار پی بیک اپ ای ایف ایس کر سکتے ہیں رائٹ ایف ای ایف ایس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہواوے آئی ڈی ریسیٹ کر سکتے ہیں اوپو ریل می اوپو ریل می میں نیو سکورٹی بھی ہے اور اگر آپ کسٹم ڈی اے لگانا چاہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں یہاں پر یہ آئی ایم ای کا اپشن مجود ہے باقی سب اپشن مجود ہیں آئی ایم ای ریپیر کا انوی بیک اپ بوٹ لوڈر انلوک اور ریسیٹ ایف ار پی انوی ڈیٹا انوی ریم یہ بھی آپ رائٹ کر سکتے ہیں اور فیکس ناؤن لڈ موڈ یہ اوپو میکسر آتا ہے تو یہ بھی آپ فیکس کر سکتے ہیں بوٹ لوڈر انلوک نیو سکورٹی کا بھی کر سکتے ہیں آپ یہاں پر اس کے مارڈل مجود ہیں اگر آپ مارڈل سلیکٹ کریں گے ویسے نہیں ہو رہا تو پر تو آپ نے یہاں پر اس کے تمام مارڈل جو ہیں اوپو کے وہ بھی یہاں پر مجود ہیں نہیں اکثر یہ اوپو اے سولان اوپو اے سولان کی اوپو اے سولان ان میں مسئلہ آ جاتا ہے آئی ایم ای نالکب وہ بھی اس سے ہو جاتا ہے اس کے بعد یہاں سے فلیش کر سکتے ہیں آپ ڈریکٹ او ایف بھی فائل اوپو کی ہوتی ہے وہ لگا سکتے ہیں اسکیٹر بھی لگا سکتے ہیں اس کے بعد اگر کوئی فون آپ کے پاس ایڈیل کا آیا ہے یعنی کہ کول کوم کا اور پور ایلمی کا تو وہ ہے یہاں سے آپ افر پی اور فیکٹری سیٹ کر سکتے ہیں یہاں پر یہ کچھ مارڈل دیا گیا ہے اس کے بعد میڈیا ٹیک آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر میڈیا ٹیک میں آپ میڈیا ٹیک کو کوئی بھی فون ہو کسی بھی کمپنی کا اس کے بعد فلیش بھی کر سکتے ہیں انفنکس ٹیکنو کے یہاں پر فون ہے یہاں پر سیکیورٹی جو ہے وہ انہوں نے نیکسٹ لیول تک کر دی ہے سیکیورٹی ٹائپ فور تک کر دی ہے یعنی کہ فل اپ ڈیٹ ٹیک میں انفنکس کے کوئی بھی فون میں ایف آر بھی نہیں ہو رہی یا فیکٹری سیٹ یا کوئی بھی کام اپنے کرنا ہے تو وہ ایمپر کر سکتے ہیں فلیش بھی کر سکتے ہیں میٹا موڈ کا اپشن بھی دیا گیا ہے میٹا موڈ میں بھی آپ فارمٹ کر سکتے ہیں اور پیر وغیرہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ٹول ہے ٹول میں آپ پیچ کر سکتے ہیں رپیر کر سکتے ہیں اس کے بعد سامسنگ آجاتا ہے سامسنگ کا آپ ریسیٹ ایف آر پی ایڈی بی پر کر سکتے ہیں ریسیٹ ایف آر پی ایم ٹی پی موڈ پر یعنی کہ آن موڈ پر کر سکتے ہیں اوپن یوٹیوب پر اوپن گوگل میپ یہاں پر اوپن کر سکتے ہیں جس کے ایف آر پی لگی ہوتی ہے اور ریس ای فار پی ڈاؤنلوڈ موڈ پر جو ڈ مارڈل ہیں وہ ہو جاتے ہیں ایسے ای ڈی بی سے آپ ریبورٹ سسٹم ای ڈی بھی کر سکتے ہیں انفو لے سکتے ہیں اور ڈاؤنلوڈ موڈ پر آپ لے جا سکتے ہیں فون کو ٹھیک ہے اور میڈیا ٹیک کے جو فون ہیں ہمارے سامسنگ کے وہ آپ یہاں سے نیو سکیوٹی ای فار پی بھی کر سکتے ہیں جو میڈیا ٹیک کے فون ہوتے ہیں آف کر کے سمپلی آپ نے آپ ڈاؤن پریس کر کے یا والیم ڈاؤن پریس کر کے لگا دینا میڈیا ٹیک پر وہ چلا جاتا ہے جس سے آپ کی ایف آرپی ہو جاتی ہے اور یہاں سے بھی اولڈ مارڈل کی ایف آرپی وغیرہ سکرین لاکھ ہو سکتا ہے اور آگے آجاتا ہے ہمارے ویوو کے فون ویوو کے آپ یہاں پر سکیورٹی سلیکٹ کریں اس کے بعد آپ رپیر وغیرہ ایف آرپی ہر چیز کر سکتے ہیں اور ایڈیل پر آپ جو بھی اس کی ایف آرپی اور یوزر ڈیٹا وغیرہ فارمٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے جو ویوو کے فون ہے ٹھیک ہے جو کولکم ہوتے ہیں یہاں پر یہ ایس پی ڈی آ چکا ہے ایس پی ڈی میں آپ یہاں پر فیکٹری ری سیٹ کر سکتے ہیں اور رپیر کر سکتے ہیں کرویسز میں آپ جا کر آپ پر اپنا ٹائپ کریں اگر آپ کے نئے سی پیو کا پتا ہے تو سی پیو سیلیکٹ کرنا ہے اپنے برینڈ پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے برینڈ جو بھی آپ کا ٹیکنو ہے ٹیکنو کا جو بھی مارڈل ہے وہ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اور یہاں سے ایف آرپی بغیرہ یا آپ نے فلیش کرنا ہے تو یہاں سے آپ فلیش کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ٹول کی انفارمیشن تھی آپ کے ساتھ جو شیئر کیا اگر ویڈیو آپ کو پسند نہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا یہ اچھا کام کر رہے ہیں ڈی ایف ٹی پرو والے بھی نیکس لیول تک تو اگر آپ چاہیں تو اس کو رینٹ پر لے سکتے ہیں یا اس کے ایکٹیویشن لے سکتے ہیں تو تھنکس فار ویڈیو ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ